دوہزار نو تک جس نقسلواد کو نقسلی ہنسا کو دیش کی آنترک سرکشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا جاتا تھا اب وہی نقسلواد بکھراو کے دور سے جیسے گزر رہا ہے صرف سچ کو اچھ سوتروں سے جو آنکڑے ملے ہیں ان کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں نقسلیوں کی کمر کافی حد تک ٹوٹ چکی ہے آنکڑے بتاتے ہیں کہ مئی دوہزار نو سے اپریل دوہزار چودہ کے بیچ پولیس اور نقسلیوں کے بیچ کل بارہ سو تین مڈھ بھیڑ ریکارڈ ہوئیں وہی اگلے پانچ سال میں یعنی مئی دوہزار چودہ سے اپریل دوہزار انیس کے بیچ یہ سنکھیا بارہ سو تین سے بڑھ کر بارہ سو چھپن ہو گئی یہ اضافہ صرف ساڑھے چار فیس دیکھا ہے لیکن بہت اُللیکھنی ہے اُللیکھنی ہے اس لحاظ سے کہ یہ بڑھا اور پرتشت اس بات کا سنکیت دے رہا ہے کہ اس نظام کا نظریہ نقسلواد کی طرف بلکل سپشٹ اور ساف ہے اور وہ یہ ہے کہ دیش کے خلاف جنگ چھیڑنے والے نقسلیوں کو قطعی بکشا نہیں جائے گا اور یہ ہے بات نقسلیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ نقسلیوں دوارہ سرکشا بلوں پر ہونے والے حملوں کی سنکھیا میں بھاری گراؤت درج ہوئی ہے پچھلے پانچ سالوں میں سرکشا بلوں پر ہونے والے حملوں میں ایک تالیس فیصد کی کمی آئی ہے مائی دوہزار نو سے اپریل دوہزار چودہ کے بیچ سرکشا بلوں پر کل آٹھ سو تہتر نقسلی حملے ہوئے تھے جبکہ اگلے پانچ سالوں میں یعنی مائی دوہزار چودہ سے اپریل دوہزار انیس کے درمیان حملوں کی سنکھیا گھٹ کر آٹھ سو تہتر سے پانچ سو پندرہ ہی رہ گئی سنکھیت صاف ہے کہ وگت پانچ سالوں میں سرکشا بلوں اور سرکار کا ہونسلہ اور اقبال بلند ہوا ہے جبکہ نقسلیوں کا ہونسلہ پست ہوا ہے ایسے میں آوشک یہ ہے کہ اس دباو کو بنائے رکھا جائے اور نقسلیوں کو کسی بھی طرح کی ڈھیل نہ دی جائے کیونکہ موقع ملتے ہی ان کے پھر سے اور شاید ادھک زور سے سر اٹھانے کا خطرہ تب تک بنا رہے گا جب تک نقسلوات کو جڑ سے ختم نہیں کر دیا جاتا ٹیم صرف سچ ٹیم صرف سچ